اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے ساتھ ہائی ویس ٹائل کی چکن کڑھائی کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو بنانا اتنا آسان ہے کہ آپ بس اس کو چلتے پھرتے بھی بنا سکتے ہیں اور بہت کم اجزاء سے یہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے پانچ سے چھے ادھر ٹماتر لیا ہے ان کو سینٹر سے کٹ کر کے فرائی پین کے اندر رکھ کے تو میں نے ادھا کپ پانی ڈال گیا تو بس اس کو کور کر دیا ہے تاکہ ٹماتر جانا وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں تو بس یہ دو تین منٹ کے اندر ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو بس اس کا چھلکہ ہم ریموو کر لیں گے میں ہاف کے جی کی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں لیکن اگر آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ہاف کے جی جو ہے وہ ٹماتروں کا استعمال کریں گے تو بس اس کے چھلکے ریموو کر کے تو ہم پیسٹ بنا لیں گے اس کے بعد میں نے چکن لے لیا ہے اس کو آدھا کپ آئل کے اندر جو ہے میں نے شامل کر دیا ہے تو سب سے پہلے ہم چکن کو آئل کے ساتھ فرائی کر لیں گے اور جب چکن فرائ اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون لسن ادھا کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور لسن ادھا کا پیسٹ ٹالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے تاکہ لسن ادھا کی خوشبو جو ہے وہ چکن کے اندر شامل ہو جائے اور چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب ہم لسن ادھا کے ساتھ چکن کی اچھے سے بنائی کرتے ہیں بنائی کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹماتروں کا پیسٹ ٹال دینا ہے جو ہم نے شروع میں تیار کیا تھا اس کڑاہی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت کم انگریڈینٹ سے تیار ہوتی ہے تو بس اس میں ٹوماٹر یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ دہی کا استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس میں ٹوماٹر زیادہ جائیں گے اس کے بعد ہریمچیں ڈالی جاتی ہیں پان سے چھے میں نے ہریمچوں کے کٹس لگا کے اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کے بعد ہم اس کی بنائی کریں گے تھوڑی دیر اس میں گرم مسالے کا پاورڈر ڈالیں گے بس یہ تھوڑے سے انگریڈینٹس ہم نے ڈالنے اور کوئی مسالے ہم نے اس کے اندر شامل نہیں کرنے صرف کالی میرچ نمک ہری میرچ اور گرم مسالہ پاورڈر بس تو یہ سارے مسالے ڈال کے ہم نے بنائی کر لینے ہے جب ہم نے کور کر کے اس کو پانچ سات منٹ کے لیے پکانا ہے اس سے چکن بہت سوفٹ ہو جائے گا اور بہت مزکہ بنے گا جوسی سا بن جائے گا پھر اچھے سے بنائی کرنے کے بعد ہم نے ایک پیالے اس کے اندر بیٹ کیا ہوا دہی شامل کر دینا ہے اور پھر دہی کو ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر کور کر کے تھوڑا سا اور پکا لیں گے چکن بہت سوفٹ اس طرقے سے بنتا ہے جوسی سا بنتا ہے اور سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا ایک پر بس آپ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ بنانی بہت آسان ہے اس میں اتنی محنت بھی نہیں ہے اور کم انگریڈینٹس سے یہ تیار ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ چکن نے پانی چھوڑ دیا تھا اور سوری آئل چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو گانشنگ کیا ہے ہریمچوں کے ساتھ مزید میں نے تین سے چار ہریمچے کٹس لگا کر ڈال دیا ہے اس کے بعد ہرہ دنیا ڈال دیا ہے جولینٹ ادرک بھی اس کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس آویلیبل نہیں تھا ورنہ وہ ضرور ڈالیے گا اس سے بہت اچھی اور خوبصوری سی لک کٹی اور ٹیسٹ بھی اس کا بڑھ جاتا ہے تو عید کے موقع بھی اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے ہو کیونکہ بہت کمی انگریڈینٹس سے تیار ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ بھی ہو تو آپ اس کو منٹوں میں بنا سکتے ہیں ایم شور آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا مزید عید کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ